السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور صبح صبح کا ٹائم ہے اور واک کرنے کے لئے لکنی ہوں میں اپنے ہیسمنٹ کے ساتھ کیونکہ آج میرے ہیسمنٹ تھوڑا جلدی آگئے تھے ڈیو ٹی سی تو پھر میں نے کہا چلیں اب آپ جلدی آگئے ہیں تو پھر مجھے واک کے لئے لے کے جائیں تو ہم دونوں پھر واک پہ گئے تھے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اچھا یہ ویڈیو دیکھ کے نا آپ لوگ خود ہی اندازہ لگانے کے موسم کتنا پیارا بنا ہوئے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسم کے بارے میں بہت پیارا پیارا سا موسم بنا ہوئے کیونکہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے نا تو دور دور تک کوئی بندہ بھی نہیں ہے تو ایسے مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ انجوائے کی ہے ہم نے واک اور ویڈیو میں نے بہت تھوڑی سی بنائی ہے لیکن ہم لوگوں نے کافی دیر تک واک کی تھی تو بہت مزہ آیا ہے واک کرنے میں اچھا جی آج کے اس پیارے پیارے سے موسم میں جو ہے نا میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میں رات کے ٹائم پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی پارک ویلیج انسائیڈر کی اور میں ویسے بھی ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پرسنلی مجھے ان کی ویڈیوز بہت اچھے لگتے ہیں تو انہوں نے انٹرویو کیا ستارہ یاسین کا اور مجھے وہ انٹرویو بہت اچھا لگتے ہیں تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کے بعد وہ انٹرویو بھی دیکھے گا تو مجھے ان کی سب سے اچھی بات جو انہوں نے بہت شروع میں کی نا انٹرویو کے کہ ستارہ یاسین کی سوچ ایسی ہے کہ مطلب وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا ہماری غلطی نہیں ہے لیکن غریب مر جانا ہماری غلطی ہے تو بلکل وہ مطلب ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ میری بھی یہی سوچ ہے میری خود کی بھی پرسنلی یہی سوچ ہے کہ غریب پیدا ہونا ہماری غلطی نہیں ہوتی لیکن غریب مر جانا ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو مطلب یہ بھی کلیر کر دوں کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں غریب پیدا نہیں ہوئی مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہوئے لیکن پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ خود کے دم پہ کچھ کرنا ہے خود کے دم پہ کچھ کرنا ہے تو میری بھی کچھ اسی طرح کی سوچ ہے مجھے میری فیملی کے میمبرز میری فرینڈز وغیرہ سب کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہر ٹائم بیزی ہوتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا فرینڈز کے لیے فیملی کے لیے آپ کیا ہر ٹائم بس اپنے آن لائن ورک پہ لگی رہتی ہیں یہ وہ اس طرح تو میں کہتی ہوں بس میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی آپ کیوں کرتی ہیں یہ وہ اس طرح بہت مجھے وہ کرتے ہیں لیکن مجھے خود کو شوہ کہ میں کہتی ہوں میں نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ میں نے کرنا ہے تو اسی لیے پھر میں نے یوٹیوب چینل بھی اسی لیے بنایا ہے کہ میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو ستارہ یاسن کی بھی سوچ ایسی ہے کچھ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں جو میں بولنا چاہتی ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں کسی کے اوپر نہ تنقید ویسے سچ میں نہیں کرنا چاہتی لیکن جو پیچھے پیچھے دنوں جس طرح کے وہ معاملات ہوئے نا تو پھر مجھے اس طرح ان پر ویڈیوز بنانی پڑی اور مجھے سچ میں کوئی اٹینشن نہیں تھی کہ ان کے پر ویڈیوز بناؤں گی تو آپ لوگوں کو پس حالانکہ میرا مطلب اور چینل ہے میں نے کبھی ان ویڈیوز میں اس چینل پر ذکر نہیں کیا میں کبھی نام بھی نہیں بتانا چاہتی اس چینل کا اور نہ ہی بتاؤں گی لیکن لوگ نہیں سمجھتے پھر بھی لوگ مجھ پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جن کے پر میں تنقید کر رہی ہوں تو پوری دنیا ان پر کر رہی ہے لیکن اب ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ویسے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اگر کسی کے پر کوئی تنقید کی ہے تو غلط میں نے کیا اور اگر میں نے کسی پر کی ہے تو مجھ پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ان کو اتنا ہی وہ ڈر ہے تنقید کا تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام بھی نہ کریں پھر اور یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں نا یہ میں صرف ان لوگوں کے لئے کہہ رہی ہوں جو مجھے بیٹ کمنٹس کرتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہی ہوں کہ جن پر میں تنقید کر رہی ہوں ان کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے اور دوسری بات اب میں انہی رہی ہیٹرز کے لئے کہہ رہی ہوں کہ جن پر میں تنقید کرتی ہوں نا وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو کسی چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دیکھتے ہیں وہ بہت بے شرم لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر آپ لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ لوگ کیوں مجھے کمنٹس کرتے ہیں چلیں کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی بے شرمیوں میں ہی مشکول ہیں اور رہیں گے ان کو کوئی شرم نہیں آنے والی ان کو کوئی حیاء نہیں آنے والی تو پھر میں اب کیا کر سکتیوں اس معاملے میں میں اب مزید کیا بولوں جو میرے ہیٹرز ہیں نا ان کو کچھ تھوڑا سا ٹائم ان کو لگے گا ان کو خود سمجھا جائے گی کہ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی یہ سارے ڈرامے کریں گے سارا کچھ کریں گے آپ کو تھوڑے ٹائم بات پتا چل جائے گا پھر آپ میرے اوپر تنقید نہیں کریں گے چلیں جی ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کرتی اور اب ہم دھر چاہتے ہیں تو اچھا آپ لوگ پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا آپ تو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ